آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خرم اقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں بینوالاقواں میں خبریں امریکی ڈالر کے مخابلے پاکستانی روپے کی خدر میں کمی کا سلسلہ ہے جاری پاکستانی روپے میں امریکی ڈالر کے مخابلے میں گراوٹ جاری ہے اور پاکستانی روپے ڈالر کے مخابلے گر کر دو سو چھتر روپے سے نیچا گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی اس بی بی کے مطابق انٹر بینکنگ کرنسی مارکٹ میں جمعیکو ڈالر کے خیمد دو سو چھتر روپے اٹھاون پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی سرکاری اداد و شمار کے مطابق جمعیرات کو امریکی ڈالر دو سو اکیتر روپے چھتیس پیسے پر بند ہوا تھا ہفتے کے آخری کام کے دن مخابلے کی خدر ڈالر کے مخابلے میں پانچ اشاریا دو دو روپے یا تخریمت ایک اشاریا آٹھ نو فیصد تک گراوٹ آئی تھی چین کے جاسو سے غبارے پر امریکہ کی گہری نظر بلنکن کا دورہ منسخ امریکہ کے آسمان پر ایک چینی جاسو سے غبارے کے دیکھے جانے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں کشیدیا آگئی ہے ملکی فضائی حدود میں اس کے نظر آنے کے بعد وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے بیجنگ کا دورہ ملتوی کر دیا بلنکن پانچ اور چھ فروری کو دو روزہ دورے پر جانے والے تھے ادھر پنٹاغون کے ترجمان بریگیڈیر جنرل پیٹ رائٹر نے کہا کہ غبارہ ممکنہ طور پر چند روز تک امریکی حدود میں رہے گا ہم اسے ٹریک کریں گے صدر جو بائیڈن کو چین کی فضائی حدود کے خلاف ورزی سے آگاہ کر دیا گیا ہے وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ عوام کی حفاظت کے پیش نظر اسے تباہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فرانس میں ایک گاڑی سے تین سو پچاس نشاور مادہ برامت فرانس کے کسٹم افسران نے فرانس کے کیلیسس بندرگاہ پر ایک گاڑے سے تین سو پچاس کلو گرام نشاور مادہ ضبط کیا ہے مخام میڈیا نے پولیس کے حوالے سے اطلاع دی فرانسیسی روزنا میں لیفیگارو نے بتایا کہ کسٹم افسران نے چوبیس جنوری کو معامل کی جانچ کے دوران پولائن ڈرائیور سے تین سو پچاس کلو گرام نشاور مادہ برامت کر لیا تھا ملزم کم از کم ایک سو پہتر کلو گرام ایم ڈی اے میں ایک سو پہتر کلو گرام کیم نربس رال اکتیس کلو گرام کوکن اور دو کلو ہیروین لے کر جا رہا تھا جس کی کل مالیت چالیس لاکھ یورو سے زیادہ ہے تاہم ڈرائیور نے دوران دن تفتیش اپنے گاڑے میں نشاور مادہ رکھنے کی جانگاری سے انکار کیا یوکرین اور یوروپی یونین تعلقات اور تعابون کو مزید گہرہ کرنے پر راضی ہوئے یوکرین اور یوروپی یونین یعنی ای یو نے جمعہ کو کیف میں چوبیسویں یوروپی یونین سرورہی جلاس میں اپنے تعلقات اور تعابون کو مزید گہرہ کرنے پر رضا مندی ظاہر کی یہ تلہ کانفرنس کے بعد جاری ایک مشتری کا بیان میں دی گئی ہے یوکرین کی صدارتی پرس سروس نے یوکرین کے صدر چلی کے جنگلوں میں خوفناک آتی عشدگی تیرہ لوگوں کی موت خومی آفت خرار جنوبی امریکی ملک کے چلی کے جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے آگ کی عزت میں آیا پینتیس ہزار اکڑ جنگل جل کر راہ ہو گیا اور تیرہ افراد حلاق ہو گئے چلی کی حکومت نے اس آگ کو خومی آفت خرار دیا ہے چلی کی جنگلات میں آگ لگنے سے کوہرام بچ گیا دارالحکومت سنٹاغو سے تقریباً پانسو کلیوپٹر جنوب میں بائیو بیو علاقے کے شہر سنٹا جوانہ میں لگی آگ کو بجھانے میں مشکل پیش آ رہی ہے یہاں آگ بجھانے کے دوران فائرمن سمیت گیار افراد کی جان جا چکی ہے اسی طرح بچاؤ کے کام میں مصرف ایک ہیلیکاپٹر جنوبی چلی کے علاقے لارو کانیا میں گر کر تباہ ہو گیا جس کی وجہ سے پائلٹ اور میکینک کی موت ہو گئی حکومت قومی آفت کا اعلان کر دیا ہے بیوپیا اور نوبل کے علاقوں میں فوج تینات کر دی گئی ہے چلی کے ایک درجہ سے زائد علاقوں میں آگ پھیلنے سے اب تک سینکڑو گھر تباہ ہو چکے ہیں چین کا دوسرا جاسو سے غبارہ اب لاتینی امریکہ میں دیکھا گیا امریکہ میں چین کا جاسو سے غبارہ دیکھنے پر امریکہ اور چین کے درمیان تنازع شروع ہو گیا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے بیجنگ کا دورہ ملتبی کر دیا جس سے چین نے افسوس نہ قرار دیا ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ کے بعد چین کا دوسرا جاسو سے غبارہ لاتینی امریکہ میں دکھائی دیا دو روز پہلے امریکہ میں ایک بہت بڑا چینی جاسو سے غبارہ دیکھا گیا تھا اس کے بعد اب لاتینی امریکہ میں ایک چینی جاسو سے غبارہ بھی دیکھا گیا ہے امریکی وزیارت دفاع پنٹاگون کے ترجمان پیٹ رائٹر نے کہا کہ لاتینی امریکہ کے آسمان پر ایک غبارہ دیکھا گیا انہوں نے کہا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ یہ ایک اور چینی جاسو سے غبارہ ہے چین کا جاسو سے غبارہ بھی امریکی فضائی حدود میں موجود ہے اور اس کے چند روز تک امریکی فضائی حدود میں رہنے کی توقع ہے پنٹاگون اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں دو ملزماؤں کی ہلاکت کے پیچھے خاموش قتل متحدہ عرب امارات میں دبائی پولیس نے دو ملزماؤں کی ہلاکت کا موامہ حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے دونوں کی موت کاربن ڈائیک سائیڈ سے ہوئی خاموش قتل بھی اسے کہا جاتا ہے الامارات اليوم کے مطابق دبائی پولیس نے بیان میں کہا کہ دونوں ملازمیں سردی سے بچاؤں کے لئے بند کمرے میں کوئلے کی انگیٹھی جلا کر گہری نیند میں تھی اسی دوران کوئلے سے نکلنے والی گیس کمرے میں بھر گئی اور اس سے دونوں نے دم توڑ دیا دبائی پولیس میں سلامتی آگاہی ادارے کے چارج احمدی الفاشی نے بتایا کہ کاربن ڈائیک سائیڈ سونگنے سے زہر خوردانی اور دم گھٹنے کے واقعات بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ آگاہی کی کمی ہے انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں جہاں ہوا کے خراج کا کوئی انتظام نہیں ہوتا کوئلے کی انگیٹھی سے کمرے کو گرم رکھنے کے لیے انسانی جان کی بازی ہار جاتا ہے کوئلے کے جالنے سے کاربن ڈائیک سائیڈ بندی ہے سوئے ہوئے لوگ بلا ارادہ کاربن ڈائیک سائیڈ سونگتے رہتے ہیں جس سے وہ بے ہوش اور آخر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بطی الفاشی نے مزید کہا کہ دبائی پولیس نے اس واقعے کے بعد خاص طور پر آگاہی مہم شروع کی ہے جبل علی الخوز اور خائز علاہو میں جہاں لیبر کیمپس سے دو ہزار سے زیادہ وہاں آگاہی بیٹھ تقسیم کے گئے جن میں انگریزی اور اردو زبانوں میں آگاہی پانفلٹ اور لیٹریچر رکھے گئے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کاربن ڈائیک سائیڈ کے نقصانات اور ان سے بچاؤں کے تاریخیں بتائے گئے ہیں ایسے ہی دازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے یہ سیچنجا ٹی وی تو ملتے ہیں گل تب تک کل اپنا خیال رکھے اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں بیرامی ایسی طرح می کرنی بایار ساتھی بری ڈیولی روی ایسی طریقی کشمولیت کشمولیت کے لیے رکھوں کنسٹرکی کنسٹرکنی خوروشتہ Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, ہی بیلد حقید مجھلی دیگا حقید مجھلی دیگا